موسیقی تو آج ہم لوگ شروع کرتے ہیں ترمینولوجی آف اکاؤنٹس اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے فائیو گروپس کے بارے میں کور کیا ہے اور گولڈن رولز بھی بتایا ہیں اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہ دیکھئے ہو تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ میں آئی بٹن پر بھی دے دوں گی تو آج ہم لوگ باقی کے ٹرمز کے بارے میں بات کریں گے ہلو دوستو میرا نام عزمہ پروین ہے اور میں لازٹ ویلیر سے کمپیوٹر پڑھا رہی ہوں جسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر اس چینل پر میں پوری ٹیلے کی سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں تھوڑا بہت ہو چکا ہے تو آگے کے لیے ہم لوگ چلتے ہیں ٹرمینالوجی آف اکاؤنٹس پڑھیں گے اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیے اور جو بھی آپ کو لگتا ہو جن کو اس چینل کی یا اس ویڈیوز کی ضرورت ہے ان کو شیئر بھی کر دے گا سبسے پہلے آتا ہے اونر کیا ہوتا ہے اونر جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ کمپنی میں جو کپٹل لگاتا ہے یعنی کہ بزنس کا جو جو سٹارٹ کرتا ہے وہ اونر ہوتا ہے یعنی کہ وہ پرسن جو فرس ٹائم کمپنی چلانے کا یا سٹارٹ کرنے کا سوچتا ہے اور اس میں اپنی پونجی لگاتا ہے وہی اونر کہلاتا ہے یعنی کہ بزنس کا جو مالک ہوتا ہے اوکے نیکسٹ ہے ہمارا پارٹنرز پارٹنرز کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اونر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی پرسن ہوتا ہے کوئی ایک ہی بزنس سٹارٹ کرتا ہے اور اس کا جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ اس اکیلے کو ہی ملتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بزنس سٹارٹ کر رہا ہے وہ دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کسی بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں پونجی بھی وہ سب مل کر ہی لگاتے ہیں اور اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ آپس میں مل کے ہی باتتے ہیں تو وہ پارٹنرز کہلاتے ہیں یعنی کہ پارٹنرز وہ ہوتے ہیں جو کمپنی کے پروفٹ میں حصے دار ہوتے ہیں اور لاؤس میں بھی حصے دار ہوتے ہیں جو اس کی ارننگ ہوتی ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں اور جو لاؤس ہوتے ہیں وہ بھی انہیں شیئر کرنے ہوتے ہیں جو پونجی لگتی ہے capital لگائی جاتی ہے وہ بھی آپس میں شیئر کر کے ہی وہ لگاتے ہیں اوکے نیکسٹ ہے لونز لونز کیا ہوتے ہیں جب کمپنی کے اونر کے پاس کمپنی چلانے کے پورے پیسے نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ جتنا بھی ہے سارا نہیں ہے تھوڑا بہت ہے یا پھر وہ شروع کرنا چاہتا ہے پھر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کسی سے لون لے لیتا ہے پیسے وہ لون وہ بینک سے بھی لے سکتا ہے یا کسی پرٹیکلر پرسن سے بھی لے سکتا ہے اور وہ پیسے یا وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اسے انٹرس کے ساتھ ریٹن کرنے ہوتے ہیں جو کمپنی میں پروفٹ ہوتا ہے اسے وہ ریٹن کرتا ہے کچھ پرسن انٹرس کے ساتھ اوکی نیکسٹ ہے ہمارا بینک بینک ہمیں پتا ہے جو بھی ہمارا بینک اکاؤنٹ ہوگا جب بھی ہم پیمنٹ کرتے ہیں اگر بینک کے تھروں کر رہے ہیں تو وہاں پر بینک کا نام جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم آتے ہیں اپنے اگلے آپشن پر اگلا ورڈ ہمارا جو ہے جو ہے وہ ہے ڈروائنگ ڈروائنگ کیا ہوتی ہے ڈروائنگ ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کمپنی کا اونر کمپنی سے کچھ پیسے لیتا ہے یا پھر جو کمپنی میں گوڈز ہے وہ لیتا ہے اپنے پرسنل یوز کے لیے تو وہ ڈروائنگ کلاتا ہے اگر وہ کمپنی کے لیے کچھ خرید کلاتا ہے جیسے کہ اس نے فرنیچر خریدا مشینری خریدی اور کمپنی کی یوز کے لیے کمپنی میں رکھ دی تو وہ ایکسپنس ہوگا بہت اگر اس نے کچھ چیزیں ہی ساری چیزیں مشینری فرنیچر یا کچھ بھی کمپنی کے پیسو سے یا کمپنی سے خریدا پر اپنے پرسنل یوز کے لیے خریدا اپنے گھر لے گیا وہ تو وہ ڈروائنگ کہلاتا ہے جو کہ ایکسپنس میں نہیں آتا ہے بلکہ ڈائریک کپٹل سے مائنس کیا جاتا ہے اوکے موسیقی